موسیقی السلام علیکم ویوز آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان میر احمد علی سلام عز کرتا ہے آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک بہت سینئر آرٹسٹ ہیں اور انہوں نے آرٹ کے شعبے میں کئی تجربے کی ہیں ان کا نام ہے محمد حاشم خان آئیون سے جانتے ہیں سلام علیکم سر وآلیکم السلام علیکم سر کیسے آپ خیریص ہیں خیریص سر آج آپ کو اپنے درمیان دیکھ کے سے بہت خوشی ہوئی سر آپ نے 57 ماس میڈیا کو ٹائم دیا یہ مہمبس کیلئے فکر گزار سر میری لیے آرنر آئی سر پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے جو تجربے ہیں ان کی اقتداء کب ہوئی اور کیسے ہوئی کیا یہ بچپن سے شوق تھا شوق تو بچپن سے تھا مگر یہ کہ اس کے لیے گراؤنڈ نہیں تھی اس لئے کہ فیملی میں کوئی تھا ہی آرٹ سے اس پہ اب لوگ جو تھے ہمارے جو وہ تھے وہ خیتی باڑی کے اس پہ شعبے سے وابستہ تھے کون شعبے تھے خیتی باڑی سے خیتی باڑی سے خیتی باڑی کے اس پہ وابستہ بسکلی مدد اگرکلچر اگرکلچر تو اس میں یہ کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا مگر اس میں یہ کہ مجھے اس فیلڈ میں آنے کے لیے مجھے اس میں کچھ ایسا کام کروں جو ہنٹ کے ہوں اچھا اچھا تو گیدرینگ کے اسی لیے تھی میکر جب میں نے مطبع پیوی درامے دیکھے اور فلمے دیکھیں تو مجھے لگا ہے میں مطبع فنکار بنوں گا مکر کیا کروں گا مجھے اس کا علم نہیں تھا آپ کی پیدائش کراچی کی آپ کی فیملی کہاں سے بلاؤ کرتی ہے انڈیا سے بلاؤ کرتی ہے اچھا انڈیا سے بلاؤ کرتی ہے آپ کو سیدھا کراچی آگئے تھے کراچی آگئے تھے مطبع نائنٹین سیسٹی ٹو دسمبر میں بارہ دسمبر کو میں پیادا ہوا اچھا ماشاءاللہ اچھا پھر وہ فیملی میں آپ کا کوئی سپورٹ نہیں تھی مگر فیملی میں بھی سپورٹ نہیں اور باکی جو لوگ فیملی سے لوگ عجیز و کاریف ان کی بھی کوئی سپورٹ نہیں اچھا اچھا تو یہ سٹرگل شروع کیسے ہوا سٹرگل شروع یہ ہوا کہ میں میٹرک میں تھا تو کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے جوب مطبع کرنی پڑی اچھا تو میں جوب کے لئے مطبع گیا ایک جگہ پر تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہاں پر شیفٹ انچاد بن جائیں اور آپ جو لوگ آتے ہیں ان کو ان کی انٹری کریں اچھا تو وہ کیا جوب تھی کیا جگہ تھی وہ 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 اسٹرگ کیا جو اور وہاں پر پلاسٹک کی کین بن دے دے اچھا پلاسٹک کین بن دے دے اچھا وہاں پر ایک ڈیزائنگ ڈیپارٹمنٹ بھی تھا اچھا تو میں نے مطبع سوچا کہ نہیں میں یہ جوب نہیں کروں گا مجھے آپ یہ شو بھی بھی ڈال دیں جہاں پر یہ ڈیزائنگ ہوتی ہے کہ آپ کو آتی ہے نہیں میں نے کہا میں مطبع کچھ نہیں کروں گا صحیح تو اس کے اندر بھی میں گیا وہاں پر کیا اس دوار میں کمپوزنگ بگا رہا ہوتی تھی تو اس کے اندر ایلفابیٹ کارٹ کے پیسٹ کرتی تھی کٹنگ پیسٹنگ ہوتی تھی اس کی پھلنے بندی تھی وہ تمام process اس ٹائپ کو ہوتا ہوتا تھا اچھا اچھا تو اس چیز کو پھر میں نے کیا پھر میں نے جا کے مطبع کچھ لوگوں سے help out ڈی تو 1979 نے مجھے احمد انبر ملے احمد انبر ملے میں نے اتفاق سے میں ان کے پاس گیا کمپوزنگ کے لئے گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کمپوزنگ جو ہے ہی ہو جائے آپ دو دن کے بعد آئیے گا پھر احمد انبر سے میری مطب وہاں سے لنک بنا اچھا اچھا اور پھر میں مطبع مختلف اس میں سے ہوتا ہوا گیا پھر میں نے سوچا میں نے کہا یہ کام میں کافتہ کروں گا میں اس میں آگے کسے بڑھوں گا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے دیزائنگ میں خود بنانا شروع کر دوں اچھا میں نے دیزائنگ میں نے خود بنانے شروع کر دی گھر پر بیٹھ کے ایک تو دیزائن بنائے ہماری مطبع ایک ہے مطبع تنزیم یا کھوکر پلائی انجومن اس کا میں نے لوگو ڈیزائن کیا اچھا لوگو ڈیزائن کیا اس کو دکھایا تو کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی مطبع ایسی بات نہیں ہے اچھا اچھا مگر اتفاق سے وہ اپرووب ہو گیا اور وہ لوگو جو ہے پوری جو ہماری جو جو اس کے اندر وہ ڈیٹر ہیڈ پہ ان کی بس پہ مطلب جوگوں پہ لگیا اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا میں نے کہا کہ یہ کام تو بہت مزیگا ہے صحیح بات اگر ایسا کام کرتے ہیں تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں صحیح اب اسی دوران جو ہے ائیٰ ذی زلال حق نہیں ہے تحت اگر شدی میں میں نے کہا جو morale دیا ہیہاں اوبا nghĩ کچھا اب میں یہاں مزید کچھ اور کرنی سب noget اب میں یہاں کم گرner ہوں تو اسی دوران ایگ اگر میں اگر میں صورتشر اور قسم Centre tiếng صل اچھا تو اس اگر کو میں نے پڑا پڑ دیا پر میں چلو ذا ملات پر مستos جب جیز月 دائر عن طرلل unstable یہ کیا کرتے ہیں کام کرد saints اچھا وہ 9 شماع purposely یہ منی ذری previous اے ٹی تھی کی بات ہے ٹی تھی سال میں نے وہاں پر جاگ کیا اے ٹی تھی میں پوچھا میرا انترویو وغیرہ لیا انہوں نے اور لے کہ وہاں پر کہا کہ آپ سے آ جائیں احتفاق سے وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئی تھی اس میں ابن علی بھی تھے ذہین احمد بھی بیٹھے جو کہ مجھے بات میں پتا چلا حالی باکر جی تھے اب میں جانتا نہیں تھا بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ ہیں جب میں وہاں پر جاگا پتا چلا کہ یہ لوگ ہیں اچھا گیلی کو مجھے بیٹھنا ہوتا تھا جو وزیٹر آئے اس کو آپ دکھائیں پینٹنگ اور آپ ان کو ریٹ وغیرہ سمجھائیں باٹی جو پوچھتا ہے وہ بتائیں آپ اور پینٹنگ سیل کریں ایک طرح سے اس طرح کی جاگ ملی ساتھ ساتھ وہاں پر ایڈوٹائزنگ کام تھا میں نے وہ بھی سیکھا وہاں پر مجھے ایک ذہین میں تھا کہ یہ آرٹ کونسا ہے جو پینٹنگ کی شکل میں اور اس کو لوگ کو دیکھ رہے ہیں سیل پر تو نہیں ہو رہی اس کی اتنی اس دور پر ہوتی بھی نہیں آرٹ گیلی بہت کام تھی آرٹ گیلی بہت کام تھی اس مارک آرٹ گیلی بہت کام تھی پھر مجھے شوق ہوا کہ یہ میں کام کروں گا میں پینٹنگ بناوں گا میں پھر پینٹنگ بنانے لگا پھر ہائی ساپ نے گائٹ کیا بہت زیادہ ہائی ساپ نے مجھے کلر دیا برش کیا بلکل وہ کراچی میں ملات آدھا لوگوں کے محسن ہیں اگر وہ اس طرح سے لوگوں کو نہیں کرتے تو لوگ آرٹ میں نہیں ہاتے انہوں نے حق تل امکان کہ ہاشم آؤٹڈور ہاؤ ہم آؤٹڈور جاتے ہیں اس وقت آؤٹڈور شروع ہوتا تھا فرائیڈ کو ہم آؤٹڈور ہم آؤٹڈور ہم آؤٹڈور ہائی ساپ نے پیپر دینے کھانا دینے کلر دینے اب وہاں پر مجھے اور سینئر بلے سب نے ملات آؤٹ کیا حالیب باغر صاحب طوفیق صاحب ڈاہی نیمان صاحب جتنے بھی سینئر تینے انہوں نے بہت زیادہ ہو کیا اچھا ان لوگوں نے میرا برنام بھی بڑا رکھا تھا حالیب باغر صاحب نے روحانی بچہ آئی اچھا روحانی بچہ اچھا وہ کس لئے اپنے کام سے کام رکھتا اور اپنے کام پر بیٹھ جاتا جو بیٹھ گیا یہ لوگ وہاں بات کرتے تھے اس میں پوشش کرتا تھا مگر میں نے کہا یہ لوگ بہت الگ لوگ ہیں اور یہ لگ رہا ہے یہ لوگوں کی تو مجھے تلاش تھی صحیح 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 وہاں سے آپ کا آٹھ کا سلسلہ شروع ہو گیا وہاں سے آپ کا آٹھ کا سلسلہ شروع ہو گیا وہاں نے کہا دو سور روپے فیز تھی اور میں نے کہا دو سور روپے فیز آنا جانا ہے میری جوپ ہے یہاں سے میں چھوڑوں گا وہاں جاؤں گا میں امیشن کی لئے گیا مگر میں اس کو نہیں کر سکا مگر مجھے ہائی صاحب نے کہا غالی باکر نے کہا آپ کریں خاص طور پر زہین صاحب نے غالی باکر صاحب نے کہا یہ نہیں کرو اپنا اندر سے کچھ نکالو اپنا اندر سے نکالو یہ لوگ تو یہاں بیٹھ کے وہ چیز بنا رہے وہ بنا رہے پھر اپنے طور پر میں نے اس کو کرنے ہی گوشش کی کمپوزشن ہٹ کی اور اس کو کرتا رہا درائیں گے مطب جاتا کرتا رہا وہاں سے ہوتے ہوتے پھر یہ کہ ایک وقت ہی آیا کہ میں کچھ ٹوڑا بات مطلب کرنے لگا اس موقع پر مجھے سکرٹس جوتے انہوں نے کہا کہ میں اس کا تعاون کرو گے میں پاکستان میں کراچی میں ایک نیا کام شروع کرنے جا رہا ہوں وہ شبی ٹائل میں تھے شبی ٹائل میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پھر جاؤ گے اور یہ کچھ ہی کام کرتے رہو گے میں تمہیں ایک نئی دنیا میں نکلتا ہوں وہ مجھے لگے کہا کہ فرس ٹائم شروع ہو رہا ہے ہنڈ پیٹڈ ٹائلنگ شروع ہو رہی ہے اس پہ وہ مجھے وہاں لے گئے سمارین چورنگی پہ اس کی وہ تھا وہ بڑی صحیح بات کیا یہ ستمبر 1986 تقریباً تین سال میں نے پھر تین سال یہاں پر گیا اس کے بعد میں یہاں اچھا وہاں پر مجھے سینئر بھی مزید آگئے انہوں نے اور سینئر کو بھی رکھا جس میں نجم پیرزادہ عبدالحی عمان اللہ واہ واہ یہ سینئر تھے وہ تھی ایک فیمل آٹیس سبیہ شایناز یہ مطلب پوری ایک طرح سے وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ میں نے گیا وہاں پر مجھے تھوڑا سا چیزوں کو اورگنیز کرنے کا بھی بڑا ہوتا یہ ٹائم ہے اور یہ ہے اس طرح سے کام کرنا ہے یہ کرنا وہ کرنا ہے انہوں نے چار شہ مینک اندھری کہا ہاشم آپ یہاں پر ان چیزوں کو اسٹوڈیو آپ کے زمینے اتنے بھی لوگ آرہے ہیں آپ ان کی چیزیں دیکھیں کیا کر رہے ہیں کیا کریں ان کا مطلب آپ پورا بنایں ہاسی لگا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے کرتے کرتے ہیں انہوں نے مجھے ہیڈ بنا دیا وہاں 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 تو اس میں بننے کے بعد وہاں سے سفر چلتا رہا ہے میرے اندر چھوڑی سی ایک اجیب سی وہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کام تو ہو گیا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے صحیح بات ہے اور نہیں چیز یہ میں نے کام تو سیکھ لیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس میں سرامک میں میں مطلب کرتا رہا کرتا رہا سرامک میں حوالے سے مختلف اس میں اس دوران جو ہے نائنٹی ٹو میں بین نظیر کی حکومت بھی اس وقت وہ چاہ رہے تھے کہ عبدالدہ شاہ اس کا ڈال شاہ بات کرندر کا مزار کا کام ہونا ہے تو اس کے لئے کچھ ڈیزائننگ وغیرہ کرنی ہے تو اس میں پھر یہ کہ وہاں پر انسی جو تھی نیشنل کنسٹرچن کمپنی وہاں کے لوگ آئے انہوں نے گائیڈ وائٹ کیا کہ بھئی ڈیزائن بنا کے دےنا ہے ڈیلیویشن کی نشیس ہیں باقی اس کے دروازیں آٹھ کو میں نے لگ کے میں نے اس چیز کو کیا وہ ڈیزائن لگے لگنے کے بعد اس میں تین چار ملکوں سے اور بھی ڈیزائن آئے ہوئے تھے میرا ڈیزائن وہاں پر اپروف کیا گیا ماشاءاللہ یہ کساں بے نظیر نے سائن کی نائنٹی ٹو کے سٹارٹنگ میں واہ 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 بے نظیر سائن کیا بے نظیر نے اس میں سائن کیا اور ٹی وی پر بھی دکھایا گیا کہ یہ ڈیزائن جو ہے لوکل اس کی ڈیزائن کی پچھر ہے بھاگی مطلب وہ نہیں ڈیزائن جو تھا اس کی پچھر تو ہے جی 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 بہرحال وہ آرڈ جو ہے پھر پھر بینڈیزائن کی حکومت مطلب اس کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد وہاں پر جو ہوا کہ وہاں وائٹ کلر کر کے کہا گیا بھی تو اوپنگ ہو گئی اور اس کی کام نہیں ہوا پھر یہ بعد میں ہمارے سینئر آٹیست ہیں انہوں نے ہی کیا اس کام کو دنیا لے بھاگیو اوپنگ ہو جی پیانے کا مقصد یہ کہ وہاں پھر ایک لگان تھی جو مجھدوں میں کرتے ہیں اس کے اندر 90 ڈگری 40 ڈگری یہ دگرییں بھی میں نے سیکھ لیا جو مطلب اس حوالے سے ایک کمرشل مطلب اس کو آنی چاہیے آٹیس کو اینگل وغارہ اس کا اس کا ہاں میں اس کیوں کر رہا ہوتا تھا وہ پینٹنگ کے حوالے سے دیکھ رہا ہوتا تھا اس میں کوئی نہیں کیا گیا تھا مگر اس کے باوجود وہ ڈیزائن ڈیزائن جو ہے وہ کچھ ایلیمنٹ دے دیگئے کہ بھائی ڈیف اس ٹائپی چاہیے باقی ٹلاوڑ اس ٹائپی چاہیے باقی آرنجز لائیں پوری کمپوزشن آرنجز لائیں میں نے کھر کے اس کو بنایا میں اگل اس کے آگے بھر نہیں ہوا پھر میں مطلب اسے دوسرے آٹیسٹوں میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کام اگر نہیں چلا نہیں کلک ہوئا تو آپ اس میں فیڈ اپ نہیں ہو آج دن تو کھل آپ کو سپورٹ کرے گا دوسرے پہ نیا کام نکال لیں آپ نیا چیز شروع کر لیں صحیح بات ہے آپ اس میں سوچتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ہوگا شکوا اتبا نہ کریں آپ ایک نئی چیز نکال لیں یہ آپ کے لئے ٹائم آیا ہے تو آپ کو ایک نیا مدد اس میں سے نکلنا چاہیے کہ آپ میں ایک نیا حاشر نکلوں ایک نیا مدد اپنے اندر سے کام نکلوں تو میں اس میں نکلتا رہا یہ جڈو ہے دراکھی ہیں اس کو پھر میں نے ٹائلو پہ چاہیے آپ کے پاس ٹائلو یہ کام ہوتے ہیں ٹائلو پہ چاہیے آپ کے پاس اس میں تک ہوتا ہے نا اس میں مدد واپلا رہا سوچتے ہیں اس میں اندر سے کچھ نہیں ہوتے ہیں یہاں ایک کلہ لگا دیا کافی ہے اس کی جگہ دوں جوسرا کلہ تو دوسی جگہ پہ لگا ہے میں نے مدد اگر میں نے کئی بلو لگایا ٹائلو پر تو بلو کے چار شیڈ لگا ہے اور وہ فیل بھی ہوں گے دیکھنے ہی فیل بھی ہوں گے تو وہ تین بھائی تین کا سائز ہو یا مطلب تیس فٹ بھائی تیس کا ہو اس کو مطلب کرتے بھی جو کلر کی ٹون بھی یلو کی شیٹ نکالے میں نے تقریباً سیونٹی ٹو شیٹ نکالے یلو کی شیٹ نکالے کے ان تمام شیٹ کو یاد رکھنا پکڑنا بلو کے براؤن کے یعنی ایک بہت میں نے اپنے زیان کو بلکل کھول گیا جو شیٹ چاہیے ہو تو وہ اس کو کر کے اچھا میرے ساتھ جو مجھے گو کہ یہ کلیک تو وہ مطلب کہتے دے یہ سر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ کام آپ ہی کر سکیں کوئی دوسرا نہ کر سکیں میں نے کہا نہیں کہہ رہے اتنی شیٹ کون یاد رکھے گا صحیح بات ہے یہ لوگ ایک ہی شیٹ ہوتا تھا آپ نے اتنے سالے شیٹ نکال دی بلو کا ایک ہی شیٹ ہوتا تھا آپ نے اتنے سالے شیٹ نکال دی میں نے کہا یہ آپ لوگ بھی کر لے ہیں فلور کے پیٹنٹ وہ دی اچھے میں کلفٹن میں شاید ہی کوئی جو سنسائے زہو کو جو سلامیت کو کل دبر ہو اس کے آہ یہ کام نہ لگاؤ تو سارے کتنے ہیں وہ اپنے طور پر اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور یہ کام میرا ہی چلتا رہا ماشاءاللہ یہ کام چل پڑا تو فیوری میں ایک تبیت میں بچینی سے آئی کہ اب میں کیا کروں میں نے کہا اب میں کچھ اور کرتا ہوں اچھا اس پر جو میرے سینئر ساتھی تھے جن کے ساتھ میں نے آرٹ شروع کیا وہ ساتھ والے تھے وہ کہتے تھے کہ پینٹنگ کے بار پر سامنے آئے گی اچھا اس دوران میری پینٹنگ بغیرہ وہ تھی پس اب جو میں نے اسپارٹ پر بنائی یا جو گھر پر پراکٹس کی وہ ہی تیسری پینٹی اچھا میں لگا رہا لگا رہا کہ تقریبا میں کیا کروں تو اس میں میں مطلب میں نے کوئی نئی چیز لے کے ہوں صحیح بلکل ہٹ کے ہو صحیح میں نے 2006 میں آلین فرانسز میں وہاں پر وہ کروائی بکنگ کروائی کے اگست میں شو مجھے چاہیے تین مہینے پہلے مجھے ٹائم دے کے کہہ دیا کہ آپ کا شو اس میں ہے وہ ہو گیا اچھا میں اس کیلئی میں نے جو پہلے مکتلی پہلے شو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارے ڈیفرینٹ آٹ ہوتے ہیں جو آپ نے مکتلی ٹائم میں بنایا ہوتے ہیں اچھا میں نے ڈیفرینٹ آٹ ہوتے ہیں تو اس میں میں نے سوچے نہیں اس میں میں نے دو تین ہفتے پہلے جو ہے اس کو میرے ذہن میں ایک چیز آیا میں نے کہا میں فیس بناتا ہوں اچھا میں نے کہا میں فیس بناتا ہوں مگر فیس کیسا بناتا ہوں وہ فیس اور وہ کسی اور سے فیس بناتا ہوں وہ فیس بناتا ہوں میرا فیس بناتا ہوں کئی دنوں تک سوچتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں پھر ایک فیس میرے ذہن میں آیا اور اس کو پھر میں نے ڈیبلپ کیا اور ڈیبلپ کیا تو ایک اس کی شکل نکل آئے میں نے کہی ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ کومک ورک ہے تو اس کو میں نے ڈیبلپ کیا اس کی شکل آگی پھر میں نے وہ جو شو تھا وہ پورا اسی اس کا سیریز کا کیا اس کو کیا آپ کہتے ہیں اس وقت اس کا کوئی نام نہیں پہلا شو ہوا تھا اس کا کوئی نام نہیں اس کے نام سے ہو گیا پھر میں نے دو ہزار آرٹ میں جب بجموع آرٹ گہلی میں دو ہزار سات میں گروپ شو ہوا تھا اور دو ہزار آرٹ میں سولو شو ہوا تھا تو اس میں جب جب گروپ شو ہوا تھا تو اس کے اندر وہاں پر ایک آرٹیکل میں ڈان میں اس میں لکھا کہ بی بلونین اچھا یہ وہ سیریز اچھا وہ ایو فریتس ٹیگریس کو تیازیب میں اس میں تھی میرے اندر تھی میں بہت زیادہ وہ وہ اس کیاپٹر دیکھتا تھا تو یہ لگتا تھا کہ یہ بودھا جو ہے وہ کتنے وہ تھے کہ ہر کسی کو وہ آزادی اور وہ اس کے ماننے والے بڑے اس کے ہیں تو مطلب بدا ہے مقصد یہ نہیں ہے کلاس 5 میں میں نے شد اس کیاپٹر تھا جو جیالو کے دور میں موقس میں سے ہٹا دیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس پر یہ چیزیں اور بیبلون جو پیرٹ تھا وہ میرے ذاہن میں تھا مطلب بکٹر تھے جو رہے میں نے زید سچتا تھا کہ اس دور کی لوگ کیسے ہوتے ہوں گے صحیح 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 تو دور میں سے وہ دور میں سے آپ کو فیمل ہی مطلب بھی زیادہ میری ذاہن میں آتے رہے پھر میں نے ان کی بالوں کا سٹائل ان کی فیس کا سٹائل میں نے پھر وہ اسی جو ہے اپنے دور میں اس کو کنسیب کرتا گیا تو میرا جو دوسرا گروپ شو تھا اسے ہوا جس پہ انہوں نے دیکھا سولو شو کیا صحیح شو کیا سولو شو میں تو ایک کنفرم ہوگئے بات کہ یہ مطبب مطبب یہ بہت ہٹ گیا اچھا میرے مطبب جو ساتھ والے جو مطبب تھی جو بہت اچھے تھے جو بہت ایزیویشن میں بڑی Hello ہائے ہوتی تھی مجھ سے کہا کرتے تھے ہاشر میر آپ کھو پینتیں کب آئی گئے جب وہ پینتنگ آئی تو ایک پروفیشنل جیلیسی کا ایلیمنٹ مطلب لوگوں میں دیکھا میں نے صحیح بار اچھا وہ اس کے اندر نفتو اچھی نہیں ہم نکالیں گے تم کہاں سے تم نے یہ اٹھایا فیس کہاں سے گیا تم نے تم کس کو کوپی کر رہے ہو تم کس کو کوپی کر رہے ہو اپنے دور پر اس چیز کو وہ گھوماتے رہے صحیح گھوماتے رہے میں نے کہا آپ گھوماتے رہے میں مطلب کہیں سے نہیں یہ اپنے دور پر میں نے سگنیچر آرٹ اپنا سگنیچر آرٹ اس کے ٹیٹمنٹ بھی میں نے مطلب چینج کی اس کو جو ہے مطلب کلر ٹیٹمنٹ چینج کی کبھی اس میں لے کے آیا اور اب جو ہے جو میں کر رہا ہوں کوئی الگ اس میں مگر وہ لوگ بچارے اپنے دور پر اس کو نہیں پکڑ سکتے ایک سوال آپ سے میرا تھا کہ جو آپ کے فیسز ہوتے اس میں میں ایک فیل کرتا ہوں جیسے کہ وہ ٹائل میں جیسے افیکٹ ہوتا جیسے فیس میں ٹائل افیکٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ موٹیف اس کے ساتھ جو آپ کے دور پر دیتے ہیں اس میں دونوں کا آپ نے اس میں ملا دیا تو یہ جو ابسٹرٹ جیسے کہ اس کو پہچاندنے والے بھی اس کو دیکھیں گے یہ کہ 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 یہ کہاں سے چلا ہے تو یہ کہیں کہ یہ بندر کہاں سے چلا تھا تو ان راستوں کا ان مائل سٹون کا وہ آپ نے سارا کچھ نچوڑ بلا یہ آپ نے ایک چیز نہیں بنا دیا بہت شاندار کیا یہ میں دیکھ کر خوشی اور آپ کے پیچھے یہ میں پیٹنگ دیکھ رہا ہوں اس میں وہ فیسز بھی ہیں اور اس میں موٹیوز آپ نے ایک نئی چیز ایک نئی جددت پیدات کر دی اس کے بعد میں نے اس کا شو بھی کیا تھا اور اس میں جددت پیس لے گی میں نے کہا کہ یہ چیز میری سگنیچر ہے تو میں اس کو اس میں بھی ایٹ کر لو دونوں میری سگنیچر ہیں تو کہ اگر کئی تیل کا پیس رکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ دیت لیتا ہے گندہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ جانتا ہے فیڈ میں یہ ہاشن کی تائی لے گی ہاشن میں بنائی اچھا 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 شئ amateur اچھا 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 اندھیری ڈیزائنر ہیں ان کے لئے بھی مطلب کرا کرتے ہیں جی پروڈیکٹ آپ نے کیا ہے اس میں کچھ تصویریں ہم سے شیئر کیجا گا جی بلکل میں بلکل شیئر کروں تاکہ وہ ویوز دیکھ کر پاتا چلے کہ آپ کا جو ارکیٹیکٹرل اینگل ہے اور یہ پینٹنگ کا جو اینگل ہے یہ کیسا ہے اس میں اور آپ نے کیسے پروڈیکٹس کیا تو اس میں ملکل میں آپ سے شیئر کروں گا آپ دیکھئے گا اور اسٹوری تھوڑی سی میں بہت زیادہ فاسٹ تو بتائیے کہہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں آرٹس میں نے بہت زیادہ سینئروں کو دیکھا ان کو چیزیں عزب کیا کہ وہ مطلب ایک جگہ پھرس گئے ہیں اچھا میں مطلب ان کو کہتا بھی رہا اور کچھ لوگوں نے میری بات مانی بھی کہ یاد آپ صحیح کہہ رہے ہو اور اس حوالے سے کہ ہم اسے نکلنا چاہتے ہیں اور کیسے نکلیں میں نے بہت آسان ہے آپ اس کو کرو کہ اس طرح سے اس لائن کو بریٹ کر دو اس قرار کو بریٹ کر دو آپ نکل جاؤ گے آگے صحیح صحیح اچھا میری لئے تو بہت آسان ہے کہ میں ایک دن مطلب ایک نئی چیز میں آ جاتا ہوں صحیح بات ہے اب جب میں نئے کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں بھی جانے آپ مطلب ایک رہا ہوں صحیح بات ہے اچھا میں مطلب اپنی جو ساتھ وابوں کو دیکھتا ہوں جو میں ساتھ سینئر ہیں انہوں نے وہ اس چیز سے ہو جاتے ہیں پریشان کہ نئی آر یہ چیز سے مہار ہی ہٹ ہو گئے گئے ہم اسی کو مطلب کنٹینیو رکھیں صحیح بات ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلکل نئے سے نئے لے کی تائم اور دوسرے یہ ہے کہ آرڈس کے پاس کوئی تفریق کا ٹائم مطلب اس لیاست سے نہیں ہوتا صحیح بات ہے اس لئے کہ میں اپنے اگر بتاؤں تو اگر میں ٹائل پر کام کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ٹائم کے بعد ٹائل کا ٹائل کے بعد ٹائم جو میں بس بچتا ہے وہ پینٹنگ میں جلا جاتا اور پینٹنگ کے بعد ٹائم میرے پاس اگر بچتا ہے تو میں نہیں کچھ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں کیا کروں صحیح 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 تو اس طرح کی چیزیں اس کے اندر لگے رہنا اگر آپ رک گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام بھی رک گیا اور آگے نہیں بڑا حاشل بھائی یہاں ایک سوال ہمارے ایک ٹاپک ہوتا ہے آرٹ، آرٹس اور گیلری یہ ذرا حساس ٹاپک ہے آپ اس پر کہنا چاہیں تو کہیں نہ کہنا چاہیں تو کوئی مسنا نہیں مطلب آرٹ کس قسم کا آرٹ ہماری گیلریز میں ہے کیا اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں ٹھیک ہے آرٹ گیلری میں جو آرٹ ہے ہر آرٹ گیلری جو ہے وہ اس کے ذہن میں وہ ہوتا ہے کہ میری کلائنٹیج جو ہے اس نوائیت کی ہے اور اگر میں اس ٹائپ کا کام رکھوں گا جس چیز کی میرے پاس کلائنٹیج ہے تو میں وہ کام سیل کر سکوں گا اچھا گیلریوں کا پائنٹ آف یو بھی اپنی جگر صحیح ہے اس لیے کہ وہ بلکل اگر کسی کو پرموٹ کرنے کھڑے ہو گئے تو اس گیلری کو جو کرایا ہے ڈائنٹ ہے وہ کیسے مطلب گرنیٹ کریں گے کچھ آرٹس جو ہے وہ کوپی ورک کر رہے ہیں اس سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ انہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا جی مطلب آرٹس کا اپنا ایک سٹائل مطلب آپ کا ہے مگر لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوپی ورک کر رہے ہیں اس سے آپ کیا کہیں گے لیکن کوپی ورک کرنے والے مطلب جیسے ہوتا ہے کہ رشت دینے والا رشت دینے والا تو اگر جو کوپی ورک کروا رہا ہے وہ بھی غلط ہے اور جو کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے یہ اس میں ہم اگر ایک اس کو بلیم دیں وہ تو بچارا آرٹس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ چلو بھئی یہ کام تو مل رہا ہے میں کام کر لے دا ہوں مطلب کروانے والا جو کروا رہا ہے اصل مجرم تو بھئی ہے اس پر کہ وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہے اب جو کوپی ورک کر رہا ہوتا ہے اس کو سیل ہی نہیں کر سکتا ہو اور یہ دنیا بھر میں چل رہا ہے فیک پینٹنگ کی پوری انڈسٹری ہے اس سے آرٹس کو کتنا نخصان پہنچ رہا ہے ایک وہ جو کرنے والا جو فیک بنا رہا ہے اور ایک وہ جس کا اصل اوریجنل پینٹنگ کی فیک بنا رہی ہے یہاں پر ایسے بھی اتفاق ہوئے ہیں کچھ گیلی کے میں نام نہیں لوں گا اور نہ میں اس کا لوں گا مگر کہنے کا مقصد یہ ہے اس کی پینٹنگیں آئیں جو کراچی کے بھار کا آرٹسٹ جو دوسری شہر میں رہتا ہے اس کی پینٹنگیں آئیں یہاں پر ایسے بیشن کی لئے وہ اوہ آرٹس نہیں آیا اس کا کام مددد یہاں پر لگا ان کو معلوم ہے کہ یہ پینٹنگیں میں سیل کر لوں گا اس پینٹنگیں کہ انہوں نے ریپرودکشن بنوا گے رٹھلی جب وہ گیللی میں جب کہہ بھائی ایسے بیشن کے بعد ایسے بیشن کی پینٹنگیں آپ کو دیں گے ابھی نہیں دیں گے ایسے بیشن کے بعد پینٹنگیں وہ جو پینٹنگیں انہوں نے بنوائیں وہ اٹھا جے اس کو دے دی کرائنٹو اور وہ آرٹیس کی پچھلے میں بیٹھا ہوئے ہیں یہ پیشاور میں بیٹھا ہوئے ہیں یہ کوئٹے میں بیٹھا ہوئے ہیں اس کو بتایا ہے کہ اگر وہ آپ کی ایک پینٹنگ نہیں کی باقی پینٹنگیں رکھی ہوئی بتاؤ کیا کرنا ہے بتائیے تو اس کا شو تو پورا سولڈ آؤٹ ہو گیا مگر اس کو ایک کی دو پینٹنگ ہیں مطلب فیک پینٹنگ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں یہ آرٹیس کے لئے بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے یہ سوشنیاں پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں نے کام کیا اور دوسری جگہ بھی کیا تھا وہاں پر بلچہ سیل ہو گیا اور یہاں پر ایک ہی پینٹنگ سیل ہوئی دو ہی سیل ہوئی مہاجہ اس کی فیک بن پہ چلی بھی گئی فیک بن پہ چلی گئی بتائیے اچھا گورنمنٹ لیول پہ کیا کرنا چاہیے ایسے میں آرٹیس دیکھے ہیں جن کی بڑا ٹیلنٹ ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مگر وہ بیچارے روشنی میں ہی نہیں آ رہے ہیں ڈرائم لائٹ میں ہی نہیں آ رہے ہیں میر صاحب ہمارے یہاں پر آٹ تشوبہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے یا حکومتے آتی ہیں ڈکٹیٹر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب ملک اس سمت میں چلے گا اچھا ہاں ابھی ساتھکین صاحب کتنا بہتن کام کرتے تھے ان کو اس طریقے سے کلگرافی پر لگایا گیا ہے بتائیے جمیل صاحب کو کس طرح سے لگایا گیا ہے کہ آپ بھی جو یہ لکھیں جب آپ کو ملے گا کام ملے گا کام نہیں مطلب پاکستان حکومت رکھنائز کرے گی آپ کو نشانے پاکستان یا جو بھی ان کا اوارڈ ہے وہ آپ کو دیں گی کہ آپ تو میوٹ بناتے ہیں تو آپ کو ہم مطلب نہیں دے سکتے اس لئے کہ یہ ہمارے اس میں نہیں ہے میرے صاحب بہت دگلی کے بات ہے کہ بہت مشکلوں کے بعد ہمارے جتنی بھی سینئر تھے انہوں نے بہت ملت کی اور کر کے آرٹ کو سیل کے اوپر لے کے آئے صحیح بات ہے علی مام صاحب نے بہت پرموٹ گیا آرٹسٹوں کو پرموٹ گیا انہوں نے لوگوں میں آگئی پیدا کی جو بائن پاور جس میں تھی انہوں نے آرٹ پر شاو پیدا کیا کہ لا تعداد پینٹنگیں سیل ہونی اب جتنی بھی لوگ ہیں علی مام صاحب کی اسی چیز کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کی سطح پہ تو ہمارا ابھی تک آرڈ اور کلچل میں کوئی ایسا بات بنی نہیں کہ ہمیں کس چل کو ہی جانا ہے نہیں جیسا کہ یہاں سے پینٹنگیں ہماری جو ہے اگر جو باہر ہماری امبیسیز ہیں وہ ہماری آرٹسٹوں کو پرموٹ کریں ان کو وہاں بلائیں وہاں ہماری ایکزیبیشنز کریں اگر یہ اس طرح آپ کا کیا خیال ہے کہ امبیسیز ہیں وہ ہمارے آرٹسٹوں کو پرموٹ کریں باہر ان کے کام کو پرموٹ کریں پاکستانی امبیسیز ہیں جو ہیں آرٹ کو پرموٹ کریں میں نے اپنی اپنی ایج میں سنا تھا کہ بھٹو ساپ کے دور میں جو اس پر ان کے ساتھ تائفہ جاتا تھا تو اس کے اندر سنگر بھی ہوتے تھے اور شایر بھی ہوتے تھے پینٹر بھی ہوتے تھے وہ سب کو لے کے جائے کرتے تھے ساٹھ پیسٹ لوگ ہوا کرتے تھے کہ ہمارا کلچر ہے ہمارا یہ ہے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں اس کے بعد پر ہی چیزیں ملکل آؤٹ ہو گئی اور اس میں یہ ہوا کہ کچھ اور چیزوں کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا جب تک ہماری سوسائیٹی میں ایک چیز یہ نہیں بنے گی ایسا نہیں ہوگا یہ تحتلہ نہیں کریں گے آرٹ اور محصب الگ الگ چیزیں صحیح بات ہے ہم دونوں کو مکس کر دیتے صحیح بات ہے صحیح بات ہے جمیل صاحب کا شو ہوا تھا مارٹا پیلس میں جس میں ان کی کچھ پینٹنگوں پہتراز ہوا یہاں کچھ اخبار نہیں جوایا اس پر اتنی اس کی وہ کردی کہ ان کو بھاگنے پہ مجبور ہو گیا صحیح بات ہے صاحب کو جی وہاں پہ ان کو کافی پریشان کیا جی پینٹنگ جرا دیا جی جی جب ناور میں شو کیا تھا ہاشم بھائی یہ ایک بات مجھے بات بتائیں کہ ماشرے میں جو ایکسٹریمزم ہمارے بڑھ گئے آئے اگر آرٹ کو ہم پرموٹ کریں تو یہ کم نہیں ہوگا مطبع اتنی جو ہمارے اندر ایکسٹریمزم آگئی ہے ہمارے سوسائٹی میں ہم آرٹ سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہویا یہ سب صحر آرٹ اور اس کے اندر دیکھیں آپ مطبع اگر آپ مذہب کو بیچ میں لے کے آتے ہیں آرٹ الگ چیز ہے مذہب الگ چیز ہے صحیح بات ہے آپ کا مذہب آپ اپنا وہ ہے آپ اس کے لئے جواب دیں کہ میر صاحب جو ہے میر صاحب جواب دیں گے میر صاحب جواب دیں گے حاشم اللہ کو جواب دے گا وہ میری مدد ابادت میری پرسنل ہے مگر ماشرے کے لئے کیا کرنا ہے صحیح بار ماشرے کے لئے ماشرے کے لئے مدد آپ کو ایسا رکھنا ہے کہ وہ مدد موک کرسکے سوسائٹی میں جو اس دنیا میں لے کے چل سکیں اپنے آپ کو صحیح بات ہے آگر ہم سائزان آرٹس پر مورٹ کرتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں آگے تو ہمارا ملک بھی آگے جائے گا صحیح بات ہے مذہب کو آگے کرتے ہیں تو کتنا آگے لے گا کہ وہ ایکسٹریمزم باہر کی طرف سے لگتا ہے ایکسٹریمزم کا بلکل صحیح لگتا ہو صحیح بات ہے وہ لگتا ہے وہ صحیح لگتا ہے اس کی وجہ سے کہ ہمارے یہاں پر آرٹس کو اور آرٹ کرنے والوں کو ہر دکھ یہ لگا رہتا ہے کہ کب ہمارے اوکر یہ اللگ جائے کہ یہ کیا بنا دیا یہ تو حرام ہے صحیح کر رہا ہوں یہ کیا گا دیا یہ حرام ہے صحیح کر رہا ہوں اچھا آزادی اس آر جو ہے ہمارے یہاں دے با دے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے صحیح بات ہے ہم کسی بھی شعبے میں اگر آپ مجھ سے آپ کسی بات پر رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاشم آپ کے پینٹنگ کو ہی پسند نہیں ہے صحیح بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں ملکل کہہ سکتے ہیں مگر میں ہی کہوں کہ آپ سے میری دشمنی ہوگی نہیں وہ اپنی ذاتی راہ ہے تو آپ بھی رکھے ہیں صحیح بات ہے اب ہم لوگ ایک نیرو مائنڈ پر پہنچتے جا رہے ہیں بنگ گلی میں جا رہے ہیں اس سے آرٹ کو تو آرٹسٹوں کو آپ یقین مانیں کہ وہ بہت پریشان ہیں آرٹسٹ آپ جب اپنی پینٹنگیں لے کر جاتے ہیں تو کیا آرٹ گیارریز آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے شروع میں کرتے ہیں شروع میں کرتے ہیں اور ابھی بھی مدد وہ اپنے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کلرسکرم لیا ہے یہ کلرسکرم جو ہے وہ آشکل ان ہے اس کلرسکرم کو لیا ہے تو مطلب وہ دیکرورشانی پینٹنگ پرے کر کم کنٹنگ مانگ رہے ہوتے ہیں اسی کلام کیا کہ وہ روم کے اندر کیسے ساب کلر ہے تو اس کے ساب وڈکنگ بے ساب اس میں یہ ہے کہ آرٹ بائیں کر رہا ہے اس کو بھی تو یہی پتا ہے یہی پتا ہے صحیح بات ہے یہی پتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آر میرا روم سے کیا چیز بھی نہیں ہے خود سے کلر سے کلر سے میرا جو کئی حکم ان چاہی حکرا وہ نہیں دیکھ رہا ہے اس میں آرٹس پر کیا کیا ہے؟ آرٹس میں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کی اپنی تخلیق ہے یہ آپ کے کہنے پر نہیں بنائی آپ کے آئے اس پر نہیں بنائی اس نے اپنے تخلیق کیا تخلیق کو بیچ میں اپنا ایلیمنٹ ڈال دیتے ہیں کہ اس میں آپ کہیں یہ میں نے بنوا ہی پینٹنگ اس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں لوگ یہ پینٹنگ میں نے بنوا ہی ہے وہ تو ایسی بنا دے ہیں میں نے کہا ایسی بنا ہو تو آرٹس نے بزالی پہتے ہیں یہ آلہ ہی نہیں ہے اس کے پاس یہاں پہ اس طرح کی آرٹ کی جیسے باہر کی ممالک میں ہے کہ بلکل آرٹس آرٹس نے جو بنا دیا اس میں سائن کر دیا اب پینٹنگ ہو گئی فینش ہو گئی اب اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کی مرضی ہے وہ کیا بنا رہا ہے صحیح بات ہے یہ اس کے پر چھوڑنا چاہیے اس کے پر چھوڑنا چاہیے اور اس کے آرٹ کو ایکسپ کریں کہ وہ کیا بنا رہا ہے ہوتا ہی ہے کہ اس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم بنوانا چاہ رہے ہیں ہم وہ ایکسپ کریں گے یہ اسے ہمارے ملک میں میں خواب ہی باہر تو نہیں ہے اسے ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے بہت ساری پرابلم ہیں اس کے اندر یہ پرابلم ہے اب میں یہاں ایسے سے فنکاروں کو دیکھتا ہوں جو ایکٹنگ کی شوگے میں یہ داریکشنگ کی وہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر سکتے مگر جب میں دیکھتا ہوں ان کے اندر یہ کنڈیشن ہے یہ کر لو کہ آپ دیکٹیٹ کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس سے آگے کرنا چاہتا ہوں اور اس کو دیکٹیشن مل رہی ہے یہ بہت برا ہے آرٹس جب کہیں لے کے پینٹنگ پہنچتا ہے تو اس میں بولتے ہیں یہ کیا بنا کے لے کے آگے تم یہ بنا کے لے کے آگے جنگ آرٹس جو پہنچتے ہیں لے کے بیچارے تو گیلیاں بھی اچھے خاصی ہو گئی ہیں تو اس کے حوالے سے یہ کہ وہ اپنے پرابلم ہوتی ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو چھوڑو یہ بنا کے لے کمرشل ہو گیا کمرشل بہت زیادہ ہو گیا خاشن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے فیفٹی فیسر ایمان ماس میڈیا کو ٹائم دیا ہم نے آپ کا انٹریو لیا ویورز اس ویڈیو کے آخر میں حاشم صاحب کا پورا ایڈریس ٹیلی فون نمبر موجود ہے جن کو بھی ان سے راپتہ کرنا ہے وہ ان سے راپتہ کر سکتے ہیں ایک نئے آرٹس اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں تب تک کے لیے میر احمد علی کو اجاد دیجے اللہ حافظ شکریہ